اسلام علیکم محمد سلطان ارشد ٹاکنگ چپٹرز کے ساتھ حاضر ہے دل بہت بوجھل ہے دکھی ہے تکلیف میں ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِهِ رَاجِعُونَ یہ اِنَّ لِلَّهِ شہید زین علی کے قتل کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا کیونکہ شہید ہیں وہ اور جو شہید ہوتا ہے اس کا جو حال ہے اس کا جو احوال ہے وہ تو بڑا ہی بہترین ہے اس کا اندازہ میں یا میرے جیسا کوئی عام انسان لگا نہیں سکتا کہ وہ کس حال میں ہے اور پھر وہ شہید جو تاجدار ختم نبوت زندہ بعد کا نعرہ لگا کے شہید ہوا ہو اس کا تو چرچہ بھی آسمانوں پہ ہو رہا ہوگا یہ اِنَّ لِلَّهِ جو ہے ہمارے ملک میں بسنے والے لوگوں کی بے رخی پہ ہے یہ صحافتی برادری کا آنکھ بند کر لینا یہ حکومتی اداروں کا گونگا اور بہرہ اور اپاہج ہو جانا یہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسز کا ہیلے بہانے کرنا اس پر اِنَّ لِلَّهِ کہا گیا ہے جی ٹی ایل پی کے کارکن زین علی کو صبح و فجر کے وقت تاجدار ختم نبوت زندہ بعد کا نعرہ لگانے کی وجہ سے شیخ پورا کے نواہی گاؤں باہو مان میں قتل کر دیا گیا مبینہ طور پر الزام جو ہے وہ کادیانیوں پہ لگایا جا رہا ہے جی اور سننے میں بھی یہ بھی آیا ہے اس مقصود گاؤں میں یہ نعرہ لگانا ہے جو ہے نا وہ جور میں منع ہے پاکستان کا وجود میں مان ہی نہیں سکتا اگر یہ دو نعرے پاکستان میں نہ لگ سکتے ہوں اگر پاکستان میں ان دو نعروں کو لگانے کی اجازت نہ ہو پہلا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نعرے کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ہونا لازمی ہے اور ہم محمد کو خاتم النبیین مانتے ہیں حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ہیں ختم نبوت کے تو اگر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا جرم ہے اور اس نعرے پر کوئی بندہ جو ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ادارے صحافتی برادری سوشل میڈیا جہاں کہیں پہ بھی دیکھ لیں شہید زین علی کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں آمر لیاقت جیسا شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو یا اس کی بیوی جو ہے اسے طلاق لے رہی ہے خلاہ لے رہی ہے تو کلابیں ملا رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ زمین کو آسمان سے ملا رہے ہیں اس ایک خبر کے پیچھے اور یہاں پہ ایک انسانی جان قتل کر دی گئی ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور یہ جو قتل ہے یہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے یہ گنڈا گردی ہو رہی ہے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے بیٹے علامہ سعید حسین رزوی نے بہت ہی دانش مندی کا ثبوت دیا جنازہ پڑھایا اور یہ شیخ پورا کی تاریخ کا میرا ذاتی خیال ہے سب سے بڑا جنازہ ہوگا عاشق رسول تھا وہ بچہ زین علی جو شہید ہوا اور سب سے بڑا جنازہ تھا اور اس جنازے کے وقت جو سعید حسین رزوی صاحب نے بیان دیا وہ بڑی دانش مندی والا تھا نو ڈاؤٹ انہوں نے کس طرح اپنے جذبات کو اور کس طرح اس لاکھوں اور ہزاروں کے مجموعہ کو انہوں نے کنٹرول کیا یہ بتاتا ہے کہ بابا جی نے بڑی اچھی تربیت کی ہے بڑے شاندار انداز میں جو ہے سعید حسین رزوی صاحب کو تیار کیا اور بڑے شاندار انداز سے ٹی ایل پی کو لے کے چل رہے ہیں تو سعید حسین رزوی صاحب فرماتے ہیں جی کہ ہم شہیدوں کے صداگر نہیں ہیں اور ٹی ایل پی کوئی سیاسی جماعت تو ہے نہیں ہے جو معمولی معمولی چیزوں پہ بھی صداگر لے تو یہاں پہ تو ایک شہید کا خون ہے تو سعید صاحب فرماتے ہیں ہم شہیدوں کے صداگر نہیں ہیں خون فروخت کرنے والے نہیں ہیں لاشوں پر اپنے ہی ملک میں فتنہ پروری نہیں کریں گے لیکن اداروں کو تو چاہیے نا تحقیقات کریں تحقیقات کرنے کے بعد کوئی بات کریں اور جو اس میں انوالو ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں آگے سعید صاحب کہتے ہیں اگر ہماری کسی سے کوئی دشمنی ہے تو اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور اہلِ بیعت کے لیے اور صحابہ کے لیے اولیہ کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے تو ہم تو نالا لگائیں گے کہ تاج ادار ختم نبوت زندہ بات لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے وارن کیا اداروں کو اداروں کو غیر جاندار رہنا چاہیے بڑی مشکل سے وہ اس مجمع کو کنٹرول کر رہے ہیں جو ہزاروں لاکھوں کا مجمع وہ سبر کر رہے ہیں اس وقت ٹی ایل پی کے جتنے کارکن ہیں وہ اس وقت سبر کر رہے ہیں اسی طرح ٹی ایل پی کا جو ٹویٹر پیج ہے اس پہ جو ٹویٹ کیا گیا اس میں کہا گیا کہ عاشقان مصطفیٰ اپنی آواز خود بنے یہ تو دین یہ جو ملک ہے پاکستان یہ تو عاشقان مصطفیٰ کا ملک ہے اس میں تو کوئی ایسے بندے کا سٹیک ہی نہیں ہے جو عاشق مصطفیٰ نہ ہو ٹھیک ہے باقی جتنی نون مسلم کمیونٹیز ہیں چاہے وہ قادیانی ہوں چاہے وہ ہمارے عیسائی برادر ہوں چاہے وہ ہندو ہوں وہ سب رہیں ٹھیک ہے زمی کے طور پر رہیں مسلم ریاستوں میں رہتے ہیں ہم انہیں کچھ نہیں کہتے لیکن ہمیں تو تانگنی نہ کریں ہمارے بچوں کا خون تو نہ بہائیں عاشقان مصطفیٰ اپنی آواز خود بنے تو ہمارے شہید بھائی زین علی کے حق میں کوئی انسانی تنظیم یہاں نہیں آگے آئے گی جی انسانی وہ حقوقی وہ جو تنظیمیں ہیں وہ کتے بلو والے کاموں کے لیے تو آگے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اور جہاں انہیں نظر آ رہا ہو کہ کوئی دین کا کام ہے دین کی صرف بلندی کے لیے کوئی کام ہے وہاں پہ کوئی شہادت ہوئی ہے تو وہاں آج کوئی جو انا مومبتی مافیا کوئی لبرل مافیا کسی سڑک پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کتنی بے رخی ہے جی کیا ظلم ہے کہ ایک جوان قتل ہو گیا ایک جوان شہید ہو گیا اور کسی کے موں سے آہ نہیں نکلی نہ مین سٹریم میڈیا نے نہ سوشل میڈیا نے اور حکومتی داروں کی تو کیا ہی بات ہے اور صحافتی جو لوگ ہیں وہ تو اللہ ماف کرے تجالی میڈیا اور انکر پرسن کسی نے جو انہوں اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو آواز بنتی ہے زین علی آج شہید ہوئے تو کل کسی اور گھر سے کوئی اور ماں کا لال بھی شہید ہو سکتا ہے یہ نعرہ بلند کرتا ہے یہ نعرہ تو بلند کرنے ہی کرنا ہے یہ نعرہ نہیں رکھ سکتا اس نعرے کے ساتھ ہمارا ایمان ہے ایمان کی بانڈنگ ہے اس نعرے کے ساتھ اگر اس نعرے کو یا اس کنسپٹ کو ہم اپنے ایمان سے نکال دیں تو بھئی ہم سروائیو نہیں کر سکتے ایزا مسلم ہمارا دین جو ہے وہ قائم نہیں رہتا تو حکومت کو حکومتی اداروں کو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کو چاہیے کہ دین والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں وہ تو اللہ والے لوگ ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا دین کی بات کر دی دین کی سر بلندی کی بات کر دی اپنے بچوں کو ہم نے بتانا تو ہے نا کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف ذر کی حوصی نہیں ہے صرف مکان بنانا ہی نہیں ہے صرف دنیا میں زندگی نہیں گزارنی آخرت کی بھی زندگی ہے تو ہم تو اپنے بچوں کو بتائیں گے ہمارے بچے تو نعرہ لگائیں گے کہ تاج دار ختم نبوت زندہ بات تو ابھی تو اس شہادت پہ رضوی صاحب نے سعید اسے ہیں رضوی صاحب نے اللہ ان کو صحت اندرستی دے بڑے صبر کا جو ہے نا وہ معاملہ کی ہے اور انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ بہت بڑا پندال تھا جی جنازے کا بہت بڑا پندال ٹھیک ہے بہت ہزاروں کی تعداد میں عوام شریک تھی تو ان کو کنٹرول کیا ورنہ جس بندے نے زین کو شہید کیا ہے اس بندے کو تو ویسے سارے بوٹی بوٹی بھی کر دیتے تھے تو کوئی اسلام صبر کی تلقین کرتے اور ہم ریاست میں ہیں اور سعید صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ریاست ہے ریاست کی رٹ کو جو ہے آئی بلیو کبھی بھی ٹی ایل پی جو ہے وہ چیلنج نہیں کرے گی جی آپ نے چاہے انہیں کل ادم قرار دیا کل ادم قرار دینے کے بعد آپ نے دوبارہ ان کو مین سٹریم میں لے کے آئے وہ پابندیاں ختم کی انہوں نے کبھی ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا چاہے اس میں بابا جی خادم حسین رزوی صاحب ہوں آگے ان کے بیٹے سعید حسین رزوی صاحب تو صبر کا مشاہدہ لیکن اتنا بھی نہیں کہ ان کی وجہ سے جو تو ہمارے دین کے اندر خلل پیدا کر رہے ہیں آپ ہمارے بچوں کا خون بہتا رہے تو اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے اور میں بڑی شدت کے ساتھ اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ شہید زین علی کے خاندان کو اللہ پاک جو ہے وہ صبر دے اور زین علی کے درجات بلند ہو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر یہ بات آپ کو مناسب لگی ہے تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں اور کارے خیر میں حصہ ڈالتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ پھر تاجدار ختم نبوت زندہ بات موسیقی